بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت دو دوسرا قصہ درویش رادیدم کے سر بر آستان کعبہ می مالید یہ مالیدن سے ہے کہہ رہے درویش رادیدم میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ سر بر آستان کعبہ کے سر کو کعبے کی چوکھٹ پر می مالید رگڑ رہا تھا و می گفت اور کہہ رہا تھا کہ یا غفور و یا رحیم اے غفور اور اے رحیم تو دانی تو جانتا ہے کہ الزلوم و جہول چھ آیت کہ ظالم و جاہل سے کیا ہو سکتا ہے یعنی اپنے کوتاہی کا اور اپنے کمی کا اظہار کر رہا تھا اللہ کے دروار میں کعبہ کے چوکھٹ پر اپنے سر کو جھرگڑ کر یہ اپنے کوتاہی کا اظہار کر رہا تھا قطعات عزرِ تقصیرِ خدمت آوردم اب وہ اظہار کر رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کعبہ کی چوکھٹ پر سرگڑ کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا اسی کو اظہار بہن کر رہا تھا عزرِ تقصیرِ خدمت آوردم میں خدمت کی کمی کا اظہار لے کر آیا ہوں کہ ندارم بتعت استظہار کیونکہ میں عبادت پر بھروسہ نہیں رکھتا ہوں عاسیا از گنا توبہ کنن گناہگار گناہ سے توبہ کرتے ہیں عارفا از عبادت استغفار اور عارف عبادت سے توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے عربی میں ایک مقولہ ہے کہ حسنات الابررہ سیئیات المقربین یعنی جو نیک لوگ کی نیکیہ ہوتی ہیں وہ مقرب لوگ کے لیے سیاد بن جاتی ہیں تو اس کا خلاص صحیح ہے کہ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو پرہزگاری اختیار کرنی چاہیے اگر ایک عام بندہ ہے تو عام بندہ نماز پڑھتا ہے پانچ پانچ وقت نماز جتنے فرائض ہیں اس کو ادا کر لیتا ہے سنت ادا کر لیتا ہے نفل کر لیتا ہے لیکن جو مثال کے دور پر کوئی علم الدین ہے کوئی اللہ والا ہے تو اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام سنن نوافل فرائض اور سنن نوافل کی پابندی کرنی ہے اس کے ساتھ تحجد کی پابندی کرے اشاق کی پابندی کرے چاشت کی پابندی کرے اپنے زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالے اور جو اس سے عام مقرب ہوگا وہ اور اس سے زیادہ عبادت کرتا چلا جائے گا تو جو جتنا مقرب ہوتا ہے وہ اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ زیادہ زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو آگے کہ عابدہ جزائے طاعت خاہند عابد لوگ عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں وَبَعَذَرْغَانَا بَحَائِ بِيْوزَعَدْ اور بَحَائِ بُزَعَدْ اور سوداگر سامان کی قیمت مانگتے ہیں من بندہ امید آوردہ ام میں بندہ امید لائیا ہوں نہ طاعت نہ کے بندگی بدر یوزہ آمدہ ام نہ بتجارت میں بھینگ مانگ بھیگ مانگنے کیلئے آیا ہوں اور میں تجارت کیلئے نہیں آیا ہوں تو اس طرح جو ہے اللہ تعالی کے دربار میں عاجزی کا احسان کر رہا تھا اور تضرر اور گریہ زاری کر رہا تھا اس نعمینا ما انت اہلو وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ بِأَهْلِهِ تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو احل ہے وہ سلوک نہ کر جس کے ہم احل ہیں یعنی تو میرے اوپر فضل فرما رحم فرما لیکن اپنے شاہر نے شاہر فرما ہم تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے تو ہم تو اپنے ذرب کے طبع سے مانگیں گی لیکن تو اپنے ذرب کے طبع سے دے تیرے تو اپنے شاہر کے طبع سے دے گرکوشی ور جرم بکشی روی و سر بر آستانم گرکوشی کشتن سے ہے اگر تو مار دالے ور ور جو ہے ورنہ کے معنی میں ہر پشرت ہے ور جرم یا کے معنی میں گرکوشی اور اگر تو مار دالے ور یا جرم بکشی یا جرم بکش دے روی و سر بر آستانم روی چہرہ روی و سر تو سر اور چہرہ بر آستانم میرا سر اور چہرہ تیرے آستانے پر ہے تیرے در پر ہے بندہ رہا فرمانا واشد ہرچے فرمائی برانم بندہ کو کوئی اختیار نہیں ہے تو جو فرمائے میں اسی پرازی ہوں قطاب بردر کعبہ سائل دیلم کعبے کے دروازی میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ ہمی گفت و امی گریستے کی بات کوئی بات کہہ رہا تھا و امی گریستے خوش خوش اور خوب رو رہا تھا تو شیخ صادی کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کے دروازے پر ایک بندے کو دیکھا جو نیچے جو جملہ ہے اس کو کہہ رہا تھا اور خوب رہا تھا یہ گریست کے مانے رونا اور خوش کے مانے بہت زیادہ میں گریستے خوش جو بہت زیادہ جو رو رہا تھا خوب رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نہیں کہتا میری عبادت کو قبول کر قلم عفو پر گناہم کش مگر معافی کا قلم میرے گناہ پر کھینچ دے یعنی مجھے معاف کر دے تو اس حقیقت کا حاصل یہ ہے کہ جو عابد ہیں ان کو چاہیے کہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لئے عبادت کریں ان کا مقصد حصول جنت نہ ہو عام بندہ جو عبادت کرتا ہے اس کا مقصد تو ہی ہوتا ہے کہ جنت کا حصول ہو لیکن عابد لوگ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت جو حصول مقصد کرنے کے لئے کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لئے کریں اس لئے کہ جب باری تعالیٰ کے خوش حاصل ہو جائے گی تو ساری چیزیں مل جائیں گی جنت مقام رضا ہے لہٰذا وہ بھی بطور سمرات کے خود بخود مل جائے گی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رضا کے لئے عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے